کاغذات نامزد کی جمع کرانے کا آخری روز ہے امیدوار سپہر تین وجہ تک اپنے کاغذات جمع کرا سکیں گے اسے پر مزید بات کریں گے صبح الیکشن کمیشن کے دفتر پر موجود نمائندہ ایک نیوز صلاح الدین علی سے جی صلاح الدین علی کہیے گا اس حمالے سے اگر بات کریں تو پپس پارٹی نے اعلان کر دیا ہے لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ ایمکیم اور تحریک انصاف کی جانب سے امیدواروں کو اعلان سامنے نہیں آیا ہے دوسری جانب اگر بات کریں تو آج کاغذات نامزد کی جمع کرانے کا آخری روز ہے تو کل ریٹرننگ افسر جو شریف اللہ ہیں ان کی جانب سے بقاعدہ ابتدائی فیرس جاری کی جائے گی جبکہ جو انیس تاریخ تک امیدواروں کے کاغذات جو جمع ہوئے ہیں ان کی جانچ پرتال ہوگی جبکہ اکیس مارچ تک جن کے کاغذات نامزد کی منظور یا مسترد ہوں گے اس کے خلاف پیلیں دائر کی جا سکتی ہیں اور پچیس مارچ کو جو ہے ان پیلوں پر جو ہے وہ فیصلے سنائے جائیں گے لیکن آج جو ہے وہ کاغذات نامزد کی جمع کرانے کا آخری روز ہے اور پیر تین بجے تک جو ہے وہ امیدوار آ سکتے ہیں اور اپنے کاغذات نامزد کی جمع کرائیں گے آج کاغذات نامزد کی جمع کرانے کا آخری روز ہے اور امیدوار اس حوالے سے آج کاغذات نامزد کی جمع کرائیں گے سینٹ کے انتخابات کا یہ معاملہ ہے اور کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ شیڈیل کے مطابق دو اپریل کو سینٹ کے انتخابات ہوں گے اور اس حوالے سے تیاریاں بھی مکمل کی جا رہی ہیں اور امیدوار بھی فائنل کیے جا رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے امیدوار جو ہے وہ فائنل کیے جا رہے ہیں شبیہ نقبی مارسد موجود ہیں ان سے مزید افصالات جان لیتے ہیں شبیہ نقبی بتائیے سینٹ کے انتخابات اب ایک اہم معاملہ ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری دن ہے کیا وقت مقرر کیا گیا ہے کب تک جمع کرائی جا سکیں گے جب اکل سینٹ کے جو اٹھالیس نشستیں ہیں اور الیکشن کمیشن کے مطابق دو اپریل کو نشستوں پر انتخابات ہونے اس کا کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری روز ہے اور اگر ہم بات کریں ان ارتاتوں کی تو پنجاب اور سندھ کی بارہ بارہ جبکہ کے پی کے اور بلوچستان کی گیارہ گیارہ نشستیں شامل ہیں اسلام آباد ان سے دو نشستیں جس میں ایک ٹیکنو کریٹ اور ایک جو ہے وہ جنرل ہے وہ جنرل نشست جو ہے اس پر یہ انتخابات ہوں گے کل ہم نے یہی دیکھا کہ ٹیکنو کریٹ کی نشست کے لیے جو مسلمی نون کی جانب سے اسحاب دار کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ جمع کرائے گئے ہیں جبکہ جنرل نشست کے لیے نون لکہ یہی کہنا ہے کہ پارٹی قیادت جو بھی فیصلہ کرے گی اس پر عمل کیا جائے گا تاہم آج آخری روز ہے آج کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے انیس مارچ تک ان کاغذات کی جانس پر تال کی جائے گی جبکہ پچیس مارچ تک جو کاغذات نامزدگی کی منظوری یا مصدد ہونے کے خلاف اپیلے جو ہیں وہ سنی جائیں گی اور ستائیس مارچ کو ایک حتمی فیرس جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کر دی جائے گی کہ کون سے امیدوار ہیں اور کس پارٹی کے کون سے امیدوار ہیں جو سینرنٹ کے انتخابات لڑیں گے اور اس کے ساتھ قومی اسمبلیوں اور صوبائی اسمبلیوں میں جو ہے یہ انتخابات ہوں گے تاہم الیکشن کمیشن کی تیاریاں جو ہیں وہ سینرنٹ کے انتخابات کے حوالے سے مکمل ہیں اچھا شبیہ نکمی یہ بتائیے گا الیکشن کمیشن کی تیاریاں تو مکمل ہیں لیکن کیا نظر آ رہا ہے کون سی جماعت کتنی سیٹے لینے میں کامیاب ہو جائے گی جو مجموعی طور پر اس پک نمبر کے ہم دیکھ رہے ہیں قومی اسمبلی اور خاص طور پر صوبائی اسمبلیوں کے اندر بھی جبکل اگر ہم بات کریں جو پچھلے انتخابات ہوئے چاہے وہ وزیر آزم کا تھا یا سپیکر کا تھا ہم نے یہی دیکھا کہ اس میں جو ہے اتحادی جو جماعتیں ہیں ان کی اکثریت دیکھنے میں نظر آئی اس کے ساتھ جو ہم نے ایک نشست تھی سینرنٹ کی جس میں یوسف رزا گلانی نے جو ہے ان کو الیکٹ کیا گیا تو ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو کہ اتحادی جماعتیں ہیں بظاہر وہ دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کیونکہ ان کی اکثریت ہے اور ان کو سپورٹ بھی حاصل ہے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی سینٹ کی جو ان اٹھالیس نشستیں ہیں جن پر دو اپریل کو انتخابات ہوں گے اس میں نمائی جو نظر آئیں گی وہ اتحادی نشستیں ہی لینے جائیں گی اتحادی جماعتیں ہی نمائی نظر آئیں گی جیسے کہ جو آئینی سیٹوں پر انتخابات ہوئیں اس میں میں نظر آئے بہت شکریہ شبیہ نکویوں عرصد مفصلات سے آگاہ کر رہی تھی آگے بڑھیں گے اب بات کریں گے پنجاب میں سینٹ کی بارہ نشستوں پر انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج آخری روز ہے سبائی الیکشن کمیشنر پنجاب آفس میں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں پنجاب میں سینٹ اراکین کی ساتھ جنرل دو خواتین کی دو اور دو ٹیکنوکریٹ اور علماء کی ہیں اور ایک غیر مسلم نشست پر انتخاب ہوگا اس بارے مزید کا تفصیلاتیں یہ جان لیتے ہیں حیدر خرر علماء اجسد موجود ہیں حیدر بتائیے گا سینٹ الیکشن کی کیا تفصیلات ہیں اور اب تک کتنے امیدوار کاغذات جمع کروا چکے ہیں جی بلکو اس میں موجود ہوں الیکشن کمیشن کے آفس میں اور پنجاب میں سینٹ کی بارہ نشستوں پر کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آج آخری دن ہے اور اس کے بعد انیس کو سکروٹن کا جو عمل ہے وہ شروع ہوگا اور اس کے بعد دو اپریل کو پولنگ ہوگی پنجاب اسمبلی میں سینٹ انتخابات کے حوالے سے اگزشتہ روز چار جو امیدواران ہیں ان کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے گئے ہیں جس میں مسلم لینک نون کے تلال چودری ہیں اور ولید احمد ہے جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں اور باقی جو امیدواران ہیں وہ آج کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے جس میں جو پیپلز پارٹی کی فائضہ ملک ہے وہ بھی آج کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے